اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں 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 خوش رہیں اب آپ نے خوش رہیں آج جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے مزیدار سی ریسپی ڈرائی فروڈ کی اور جو ہے خجور کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح بنا کے دیجئے گا بہت آسان اور بہت ایزی جو ہے ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں بالکل بھی نہ آون کی نہ بیکنگ کی اور نہ ہی ہمیں چھولے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ایزی یہ آسان سی ریسپی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو خجوریں ہیں ان میں سے ہم نے ون بائی ون جو ہے اس کی جو گٹلی ہے وہ ہم نے اس میں سے ریموو کر دینی ہے اور یہ دیکھیں ہم ایسے ہی ساری ہم نے گٹلیاں جو ہے وہ نکال رہی ہیں اور کچھ بچے ہیں جن کو یہ ڈرائی فروڈ وغیرہ نہیں کھاتے تو جو ماں ہیں وہ پریشان ہیں تو وہ اس طرح اپنے بچوں کو بنا کر دیں تو انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ ضرور کھائیں گے کیونکہ آج کل کے زمانے میں بچوں کو جو چاکلیٹ ہے وہ ب چونہاں بہت پسند ہے اور درائی فروڈ تو وہ کم بھی کھاتے ہیں ہم نے جو خجوریں ان کی ساری گٹلیاں نکال لیا تھیں ہم نے اس میں جو ہے ایک کپ کی قریب ہم نے اس میں جو ہےہ کhha بادام عائد کر دینے ہے اب ہم اسے بھی اچھے سے جو ہے اس کو ہم اچھے سے ہے جیسے ہم نے خجوروں کو جو ہے اچھے سے چوب کیا ہے ویسے ہی ہم اس کو بھی اچھے سے چوب کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس طرح یہ مکسچر سا بن چکا ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے پہ بھی بہت اچھا اور بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے اور اب ہم اسے جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے ٹری میں ہم نے جو ہے بٹر پیپر رکھا ہے اور اس میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب ہم اسے جو ہے ایک خوبصورت سی شیپ دے لیں گے آپ جس طرح ہم عرصے چاہیں اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور ہم نے جو ہے اس کو جو ہے ایک لمبی سی اور چاکلیٹ کی طرح ہم نے اس کو شیپ دی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے اچھے سے جو ہے لمبا کر لینا ہے اس کو زیادہ بھاریک بھی نہیں کرنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا سارا جو ہم نے ایکول کر لینا ہے ایسے ہینڈ کی مدد سے جیسے آپ کو ایزی لگے اور یہ ہم نے جو اس کے درمیان میں ہم نے ہالسہ بنا لینا ہے اس میں جو ہے جس کو آپ جس طرح مرضی چاہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ ایکول بنا لینا ہی ہم نے ہاتھ کی مدد سے جس طرح میں اس کو فنگر کی مدد سے کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح ایزی ہو کے اپنے ایسے ہی اس کو فنگر کے ساتھ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وائٹ چاکلٹ ہے جس کو ہم نے جو ہے گرم کیا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اس میں ہم نے سراغ کر کے اور اب ہم نے جو ہے اس میں جو ہے وائٹ چاکلٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پتہ ہے کہ بچے جو ہے اس طرح کی چاکلٹ وغیرہ کھار دیں ہیں اور اس طرح وہ ڈرائی فروٹ بھی کھار لیں گے اور آپ کی جو ہے ٹینشن وہ بھی دور ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے جو وائٹ چاکلٹ ہے وہ ہم نے کس طرح اس میں ڈال لیا اور اس کو ہم جو ہے اچھے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے ہاتھ کی مجد سے نائف کی مجد سے ہم نے اس کو جو ہے پھیلا دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ہم نے اس کو کس طرح پھیلا رہے ہیں اور کتنی جو ہے کریمی سی لگ رہی ہے چاکلٹ جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو وائٹ چاکلٹ ہے وہ ہم نے اس میں پھیلا دیئے اور بہت اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بچوں کو اور بلکل بھی انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں جو ہے ڈرائی فروٹ استعمال کیے ہیں اور جی یہ ہمارے پاس جو ہے بلیک چاکلٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو ہے ڈھیری ملک چاکلٹ لیا اس کو ہم نے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے کتنی لکوڈ ہے تو اب ہم اس کو جو ہے ایسے آپ اپنی مرزی سے اس کو جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ نے مجھے ہی کاپی کرنا ہے آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو مرزی بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایک سٹک کی مدد سے اس کو جو ہے چاکلٹ کو جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے اس کو ڈیزائن کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور جی ہم نے اس کو کرنے کے بعد آپ ہم اسے جو ہے فریج میں فریزر میں ہم اس کو رکھیں گے ہم نے اس کو فریزر میں جو ہے دس سے دو گھنٹے کے لیے تقریبا ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے ہم نے چوکلیٹ گھرم کی تھی وہ اچھے سے ہارڈ ہو جائے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لکہ آ رہی ہے اس کی اور کتنی ماشاءاللہ پیاری بھی لگ رہی ہے اور جی اب ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دیا ہے دو گھنٹے نکالنے اس کے بعد ہم جو ہے یہ ہم نے فریزر میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں جم چکی ہے اچھے سے ہارڈ ہو چکی ہے جو چوکلیٹ ہماری میلٹ تھی جو ہم نے گرم کی تھی اب ہم اس کو جو ہے سلائسز میں کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس کو جتنے سلائسز یعنی کہ آپ اس کے جتنے بنانا چاہیں آپ اسی حساب سے بنا سکتے ہیں آپ اپنی فریملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں اور جی یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے زیادہ چھوٹے سلائسز اس کے جو ہے پیسیز جو ہے وہ نہیں کر رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ نے اس کو جو ہے درمیانے سائز میں اس کو جو آپ نے اس کے پیس بنا لینے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو جو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی میں نے سوچا کچھ نیا شیئر کیا جائے تو میں آپ کے ساتھ نیا شیئر کر رہی ہوں سو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اور پلیز یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے پلیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے سبکرائب بھی لازمی کیا کریں لائک منٹ بھی لازمی کیا کریں گے یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے سو پیار دینے سے کنجوسی مت کے لئے کریں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی جو خوبصورت سی ٹریٹ ہماری تیار ہو چکی ہے مزیدار سی اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے میں تو چیک کرنے لگی ہوں سو آبی سے طرح بنائیں اور کھائیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ